بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے دوستو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑھا پیسے پناہ کیوں مانگی اور وہ کون سا بڑھا آدمی ہے جسے اللہ تعالیٰ سخت نفرت کرتا ہے اس ویڈیو میں انتہائی اہم معلومات فراہم کی جائے گی جو آپ کے بے حد کام آنے والی ہے دوستو اللہ تعالیٰ نے انسان کی زندگی کو عام طور پر چار مراحل میں تقسیم کیا ہے بچپن لڑکپن جوانی اور بڑھا پا پیدائش سے لے کر جوان ہونے تک یعنی ابتدائی تین مراحل میں انسان کی رہائش خوراک خوشی اور رہت معاشی کفالت شادی بیا اور دیگر مالی جسمانی اور اخلاقی تمام تر ضروریات کو پورا کرنے کے لئے والدین اپنی تمام توانائیہ قربان کرتے کرتے بڑھے ہو جاتے ہیں عمر رسیدہ افراد اپنی کمزوری ناتوانائی اور ضعیف العمری کی وجہ سے ذہنی و جسمانی لحاظ سے بچے کی مانند ہو جاتے ہیں جو کل تک دوسروں کا بوجھ اپنے کندوں پر اٹھایا کرتے تھے آج وہ خود عمر کی اس منزل پر دوسروں کے رحم و قرم پر ہوتے ہیں اور ان کی خدمت اور محبت کے محداج ہو جاتے ہیں اسی لئے اسلام نے بڑھوں سے محبت اور ان کی خاص عزت کرنے کا حکم دیا ہے حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو جوان کسی بڑھے کی عمر رسیدگی کے باعث اس کی عزت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس جوان کے لئے کسی کو مقرر فرما دیتا ہے جو اس کے بڑھاپے میں اس کی عزت کرے گا حضرت سحیل بن سعید رضی اللہ عنہ سے دوایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک کیالہ پیش کیا گیا جو آپ نے اس میں سے نوش فرمایا اور آپ کے دائیں جانب ایک نوع عمر لڑکا تھا اور بائیں جانب عمر رسیدہ حضرات تھے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے لڑکے کیا تم اجازت دیتے ہو کہ میں یہ عمر رسیدہ لوگوں کو دے دوں اسی طرح ایک روایات سیدنا عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو اسلام کی حالت میں چالیس برس کی عمر مل جائے اللہ تبارک و تعالی اس سے تین قسم کی بیماریاں جنون کوڑ اور جیچک کو دور فرما دیتا ہے جب وہ پچاس سال کی عمر کو پہنچ جائے تو اللہ تبارک و تعالی اس پر حساب کتاب آسان فرما دیتا ہے جب ساٹھ سال کی عمر کو پہنچ جائے تو اللہ تبارک و تعالی اسے اپنی طرف رجوع کی توفیق عطا فرماتا ہے جو اسے محبوب ہے جب وہ ستر سال کی عمر کو پہنچ جائے تو اللہ تبارک و تعالی اور سارے آسمانوں والے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں اور جب وہ اسی سال کی عمر کو پہنچ جائے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی نیکیہ قبول فرما لیتا ہے اور اس کے گناہوں سے درگزر فرماتا ہے اور جب نوے سال عمر کو قہنج جائے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے اگلے پچھلے سارے گناہ ماں فرما دیتا ہے اور اسے زمین میں سیر اللہ کا نام دیا جاتا ہے اور اس کے اہل خانہ کے حق میں اس کی سفارش قبول ہوتی ہے بڑے شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا ثبوت اس حدیث سے بھی ملتا ہے سننے ابو دعود میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف لائے تو ایک انساری صحابی ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ کو مسجد میں بیٹھے دیکھا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا بات ہے کہ تم اس وقت جب کے کسی نماز کا وقت بھی نہیں ہے مسجد میں بیٹھے ہو انہوں نے عرض کیا کہ مجھ پر قرضوں کا بہت بوجھ ہے اور فکروں نے مجھے گھیر رکھا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں ایسے دعایہ کلمات نہ بتا دوں کہ جس کے ذریعے دعا کرنے سے اللہ تعالیٰ تمہیں ساری فکروں سے نجات دے دے گا اور تمہارے قرض بھی ادا کر دے ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا ضرور بتائیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم صبح شام یہ دعا اللہ تعالیٰ سے مانگا کرو اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں فکر اور غم سے سستی اور کاہلی سے بزدلی اور کنجوسی سے اور پناہ مانگتا ہو قرض کے غالب آنے سے اور لوگوں کے دباؤ سے ابو امامہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس ہدایت پر عمل کیا تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میری سارے فکریں دور ہو گئی اور میرا قرض بھی ادا ہو گیا اسی طرح صحیح بخاری اور مسلم میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بھی دعا فرماتے تھے کہ اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں سستی اور کاہلی سے اور انتہائی بڑاپے سے قرض کے بوجھ اور ہر گناہ سے اے اللہ میں تیری پناہ لیتا ہوں دوسخ کے عذاب سے اور دوسخ کے فتنے سے اور عذاب قبر سے اور دولت و ثروت کے فتنے کے شر سے مفلسی و محتاجی کے فتنے کے شر سے اور فتنے دجال کے شر سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑاپے سے پناہ مانگی اس سے مراد وہ ساٹھ سال والا بڑاپہ نہیں کیونکہ اس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود دوچار ہوئے تھے بلکہ اس سے مراد وہ بڑاپہ ہے کہ جس کو ارزل العمر کہا جاتا ہے کہ جس میں آدمی بلکل بے بس اور لاچار ہو جاتا ہے اور آدمی کی بھلے بڑے کی تمیز بھی ختم ہو جاتی ہے جس میں انسان اکثر اپنے حواظ کو کھو بیٹھتا ہے اس کے قوی عذا کمسور ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے نہ تو اللہ تعالی کی عبادت کر سکتا ہے اور نہ ہی اپنے گھر والوں کو کوئی فائدہ پہنچا سکتا ہے تو اس بڑھاتے سے حضور اکرس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پناہ مانگی اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ تعالی بڑے لوگوں سے نفرت کرتا ہے لیکن اس کے علاوہ ایک ایسا بڑا شخص ہے جس سے اللہ تعالی نفرت کرتا ہے اور احدیث میں اس کا تذکرہ بھی آتا ہے حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا چار آدمی ایسے ہیں جن سے اللہ تعالی کو نفرت ہے نمبر ایک قسمیں اٹھا اٹھا کر مال کو فروقت کرنے والا نمبر دو متقبر فقیر نمبر تین بڑا زانی اور نمبر چار ظالم حکمران پیارے دوستو تیسرا شخص بڑا زانی ہے جس سے اللہ تعالی کو سخت نفرت ہے بڑا پہ میں سنا کرنے کا مطلب ہے کہ اس کا مزاج بہت بگڑا ہوا ہے اور اس کا دل اللہ تعالی کے خوف سے بلکل خالی ہے اہل علم نے لکھا ہے کہ زنا کے اسباب و محرکات عموما شباب حرارت غریصہ قلت معرفت مغلب شہوت ضعف عقل اور کم عمری ہی ہے یہ تمام اسباب و محرکات بڑا پہ میں ختم ہو جاتے ہیں لمبی عمر اور متعادی تجربات کے حصول سے انسان کی عقل کامل ہو جاتی ہے اس میں جمعہ کے اسباب اور عورتوں کے شہوت کم پڑ جاتی ہے اور بچی کچی زندگی کو پورا کرنے کے لئے اس کے پاس حلال ذرائی موجود ہوتے ہیں لیازہ ابو اگر زنا کرتا ہے تو اس کا مطلب صرف یہی ہے کہ وہ ہٹ درم ہے اس کے اندر خشیت الہی نام کی کوئی چیز نہیں اس کے علاوہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف چیزوں سے پناہ مانگی ہے حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالی کی پناہ مانگو بلاو کی سختی سے بدبختی کے لاحق ہونے سے بری تقدیر سے اور دشمنوں کی حسی سے اس حدیث میں چار چیزوں سے پناہ مانگنے کی تلقی نے فرمائی ہے در حقیقت دنیا و آخرت کی کوئی برائی کوئی تکلیف کوئی مصیبت اور کوئی پریشانی ایسی نہیں جو ان چار عنوانوں کے علاوہ ہو بلا ہر اس چیز کا نام ہے جو انسان کے لئے باعث تکلیف اور موجیب پریشانی ہو جس میں آسمائش ہو یہ دنیاوی بھی ہو سکتی ہے اور دینی بھی اور روحانی بھی ہو سکتی ہے لہذا بلا کا لفظ تمام مسائب تکالیف اور آفات کو شامل ہے اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ہمیں برائی کے کاموں سے بچنے اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے میرا سنانا اور آپ کا سننا قبول و منظور فرمائے آمین یا رب العالمین جان کر اچھے لگئے تو چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ ہرانے والی ویڈیو کی نوٹفیکشن سب سے پہلے آپ تک پہنچتی رہے اللہ حافظ